موسیقی 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 جو کہ سی پیک کا حصہ بھی ہے پر موجود ہوں اور آج میں آپ کو بزر یا کار سب سے پہلے دکھاؤں گا اس شہرہ کے ادگر واقعہ بلون و بالا پہاڑ نقلستان اور وہ سر سر زوادیاں جو کہ اس سے قبل آپ نے نہ کبھی دیکھی ہوں گی نہ کبھی سنی ہوں گی ہمارا اگلا پڑا ہوگا وادی پنیالہ میں تو آئیے چلتے ہیں مسافر پاکستانی کی ٹیم اب پہنچ چکے سر سر زوادیوں اور میٹھے چشموں کی سرزمین پنیالہ جہاں ہمارا پیدل سر پر شروع گا ایک بلون و بالا پہاڑ پر مشہور سفر بزرگ حاجی بابا پنیالہ کے مزار مبارک پر جہاں سے دکھاؤں گا میں آپ کو ایریال ویو پورے پنیالہ وادی اب میں موجود ہوں پنیالہ کے ایک بلون و بالا مقام یعنی مشہور سفر بزرگ حاجی بابا پنیالہ کے مزار مبارک پر جہاں سے پوری وادی پنیالہ صاف نظر آتی ہے یہ ہے وادی پنیالہ کا ایریال بیو اور آپ دیکھ سکتے کہ پوری کی پوری وادی پہاڑوں سے گھریو ہونے کے ساتھ مکمل طور پر سر سب سے جسے دیکھ کر اسے بھی کشمیر کی طرح اگر جنت نظیر وادی قرار دیا جائے تو کسی طور پر بھیجا نہ ہوگا اس وادی کی طارق کچھ اس طرح ہے کسے لوڈ ہی قبیلے کے ایک شاق بلکہ قبیلے نے جو پہاڑوں کے حوالے سے لوگ بتاتے ہیں کہ وادی میں سخت گرمی جباری پہاڑ کھنڈے ہوتے ہیں اس لئے انگریزوں نے اپنے دفاتر قیام گائیں اور تھانے بنا رکھے جو کہ آج کھنڈرائیت کی صورت میں یاد ماضی کہتا ہے یہ وادی جسے شاید اب تک ہماری حکومت نہیں جانتی لیکن اس بارے میں 1809 میں دکھی جانے والے کتاب کنگ آف کابل دی پتھان اور میجر ریولٹی کی کتابوں میں اس وادی کا ذکر موجود ہے جو کہ یقینی طور پر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس وادی کی جانب توجہ دے کر اس سے ایک سیاسی پوائنٹ بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاہ یہاں کا رکھ کر سکیں جس سے نہ صرف یہاں کے مقامی لوگوں کو روزگار حاصل ہوگا بلکہ ملک کو زیادہ سے زیادہ ضرم وادلہ بھی مل سکے گا موسیقی